اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہنس نوید چودری آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ٹوانٹی فون ڈیوز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی رات جو ہے وہ بہت برکتوں والی رات ہے جس کو شب مراج بھی کہتے ہیں تو ہم آپ کو آج ایسی ایک شخصیت کے ساتھ ملائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ مسلمانوں کے جذبات آج کی رات کیا ہونے چاہیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آج کی رات درود و شریف کے ساتھ رات گزارنا چاہیے جا کے بزاروں میں ایسے ہی گھومنا چاہیے تو چلتے ہیں موظم علی خان کے پاس اور جانتے ہیں ان کی زبانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی مراج شریف کا واقعہ جو ہے اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بیت المقدس لے کے جایا گیا جہاں پہ سوالات انبیاء جو تھے وہاں پہ انتظار کر رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں پھر وہاں پہ انہیں دو رگت جو ہے وہ نماز ادا کی اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج شریف پہ گئے تو وہ مسلمانوں کی لئے جو سب سے بڑا توفہ لے کے آئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو پانچ نمازیں انہوں نے ہمارے لئے پانچ وقت کی نماز کی جس میں تداد جو تھی وہ پہلے زیادہ تھی لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو بھیجتے تھے کہ آپ جائیں کم کریں کم کریں کرتے کرتے پانچ نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پھر واقع دی تو لہذا ہمیں یہ اہد کرنا چاہیے اور ہمیں آج سے اس بات کے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ مراج شریف کی جو رات ہے اس میں ہم سب مسلمانوں کو اہد کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کریں دیجئے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں آمین اللہم آمین موسیقی ناظرین اس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری بیک سائٹ پہ دیکھ سورٹ پہ جو ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے کے بیسمنٹ میں جو ہے نگر جاری ہے یہاں پہ ہزاروں کے طرح میں جو ہے نوکلہ لیکٹس ڈیرے آئی درماری ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس پیسے بیک سائٹ پہ دیکھ رہے ہوئے ہیں یہ مہین ہوا ہے وہ ہمارے پیس پر پسیم کر رہے ہیں اس میں یہاں سنتھا اس پر پر یہ آپ لائیو کوری جس میں دیکھ رہے ہیں جب کیاتا سائٹ پہ دیکھیں ہی ڈیرے ہیں جب آپ موسیقی 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 موسیقی